ہی دوستو میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں مجھے آپ کو موپ اپ راؤنڈ کے لئے تھوڑا سا ڈیٹیل ہے وہ مجھے شیئر کرنا ہے سب سے پہلی بات اگر آپ نے راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن صرف آل انڈیا کوٹا میں تو آپ کو موپ اپ راؤنڈ کے لئے فریس ریجسٹیشن جو ہے وہ کرانا پڑے گا آپ پہلے سے ریجسٹیشن نہیں ہو تو آپ کو ریجسٹیشن کرانا پڑے گا کیونکہ موپ اپ راؤنڈ میں آل انڈیا کوٹا پر گورنمنٹ سیٹ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اس میں سینٹرل ڈین یونیورسٹی اور اساسی ہی ہوتی ہے یعنی یہ تین کیٹیگری کے لئے آپ نے ریجسٹیشن نہیں کریا تھا تو پہلے اسی کے وجہ سے آپ کو اگر موپ اپ راؤنڈ کے لئے پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو آپ کو ریجسٹیشن کرانا پڑے گا اور آپ کو ٹو لیک روپیز کا جو سیکریٹی ڈیپوزٹ ہے وہ سب ڈیٹیل جو ہے آپ کو بھرنی پڑے گی پھر دوسری بات آتی ہے پھر دوسرے پہ کر کے سٹوڈینٹ ہے جنہوں نے راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں سینٹرل ڈین یونیورسٹی میں بھر کے رکھا ہے تو آپ سب ہی سٹوڈینٹ کو کوئی ریجسٹیشن نہیں کرانا پڑے گا آپ کو بس لگن کر کے چوائس فیلنگ کرنا ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی ریجسٹیشن کروا کے رکھا ہوا تھا سینٹرل اور ڈین یونیورسٹی کے لیے آپ کو کوئی ریجسٹیشن نہیں کرانا ہے یہاں پر ویب سائٹ پر کافی سارے سٹوڈینٹ کو پرابلوم آ رہی تھی ریجسٹیشن کے سمیں تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ سب کلیر ہو جائے کیونکہ ویب سائٹ پر کافی سارے پرابلوم ہو رہے تھے کل رات تک تو ہو سکتا ہے آج سب ٹھیک ہو جائے آپ سب ہی ریجسٹیشن کھرا پاؤ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر بتا دیجئے یہ ویڈیو آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبا دیں دھنیواد